اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میکروسوفٹ ایکسل کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے ڈیٹا انڈری فارم کے بارے میں کہ کس طرح ہم ایک ڈیٹا انڈری فارم کریئٹ کر سکتے ہیں اور دین اسے کس طرح یوز میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اگر دیکھیں تو فرس چیٹ کے اندر ہم نے جو یہ ایک ڈیٹا انڈر کیا ہوا ہے یہ ایک اڈیویشن ریکارڈ کا ہے یہاں پہ دیکھیں تو فرسٹ پہ ہم نے سیریل نمبر دیا ہے دین آج سٹوڈنٹ آئی ڈی سٹوڈنٹ نیم فادر نیم اڈیویشن ڈیٹ ڈیٹ آف برد کلاس کنٹیکٹ اینڈ اڈریس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ میں نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہاں پہ اس کو ورک کیے کیسے کرے گا یہ پہلے آپ کو بتا دے تو دین اس کو کریئٹ کیس طرح کریں گے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں ٹاپ پہ آؤں یہاں پہ ٹاگ پہ تو یہاں پہ دیکھیں تو انسٹ کے ساتھ آپ کو اڈیمیشن فارم کا ٹاگ نظر آرہا ہے ٹھیک ہےontin Gam gew jard یہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں ہو کاراک آپ ویڈیو لیچ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اڈیمیشن فارم پہ میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہاں پہ دیکھیں تو ایک فارم کی اوپشن یہاں پہ ریبن میں شو ہوئی ہے ٹھیک ہے جب میں یہاں پہ فارم پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ دیکھیں ایک ونڈو اپن ہوئی ہے جس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو سیم وہی ہی ایڈنگ ہے جو ہم نے یہاں پہ شیٹ کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے فرسٹ پہ دیکھیں تو سیریل نمبر ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے سٹوڈنٹ ڈی ہے فادر نیم انمیشن ڈیٹ ڈیٹ آف برث کلاس کنٹیکٹ اینڈر اڈریس کی اوپشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں اب یہاں پہ ڈیٹ آئنٹر کروں گا اور آٹومیٹیکل ہمارا جو یہاں پہ ڈیٹ آئنٹر ہوگا وہ آپ کی یہ شیٹ ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ہم نے فرسٹ ایک انٹر کر کے رکھا ہوگا ہے اب ہم یہاں پہ سیکنڈ جو ہے وہ انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ فارم پہ آئیں گے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ فرسٹ آپ کو وہ ڈیٹ آ شکر آ رہا ہے جو آپ آرڈی یہاں پہ ایڈ کر چکے ہو ہمیں نیو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیو پہ کلک کریں گے یہ ساری اپشن بلینک ہو جائیں گے یہاں پہ ہم کریں گے ڈیٹ آئنٹر یہاں پہ ہم ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹ آئنٹر کر دیتے ہیں سیڈ نمبر ٹو سٹوڈنٹ آئی ڈی دے دیتے ہیں سٹوڈنٹ نیم دے دیتے ہیں اسے پاکیزہ فادر نیم احمد کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برت ہے کوئی بھی دے سکتے ہو آپ لیکن جب آپ پاکیدہ پروفیشنل کام کر رہے ہیں تو اگزیکٹ ہی ڈیٹ آف اڈمیشن دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برت ہے ڈیٹ آف اڈمیشن آئی تنگ ہم سے ٹھیک نہیں ڈیٹ آف برت جو ہے یہ ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد کلاس کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم ٹین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹیکٹ نمبر کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اڈریس یہاں پہ آپ اپنا ڈریس لکھیں گے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پی ایک سوری یہاں پہ پاکستان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے انٹرپریس کر گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں تو آپ نے جو ڈیٹا یہاں پہ اس شیٹ کے اندر جو ہمارے پاس اپن ہے اس کے اندر جو انٹر کیا وارٹر میں رکھ لی ہی آپ کا جو یہاں پہ ڈیٹا یہاں پہ جہاں پہ آپ نے انٹر کیا ہے وہاں پہ انٹرٹ ہو چکے تھے ایسے ہی آپ ون بائی ون کر کے جتنا مرضی ڈیٹا چاہے تو اس کے طرح یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں سے آپ کو بتا دو کہ اگر آپ نے یہاں پہ ڈیٹا ڈیٹا کرنا ہے تو وہ کس طرح کرو گے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں فائنڈ نیکسٹ فائنڈ پریویس کی بھی اپشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ فائنڈ پریویس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سیکنڈ ہالا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہاں میں ڈلیٹ پہ کلک کروں گا اوکے پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا ڈیٹا یہاں سے رموگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آئی ٹھیک آپ کو سمجھ لگ دی ہوگے کہ کس طرح اس کو یوزر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ اب خود سے اپنائے کا ڈیٹا انٹری فارم کر سکتے ہو تو آئیے دیکھتے ہیں تو تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ہم یہ جو ہیڈنگ ہم نے ٹائپ کی ہوئی ہے انہی کو ہم کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے کوپی کیا ہے یہاں پہ ایک اور شیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی اس کی جو ویٹھ ہے کولمز کی اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ نیم کے لیے یہ اتنی جگہ کافی ہے اس کے بعد فادر نیم اور ایڈ دیڈ آف اڈمیشن اور کنٹیکٹ کی جو ہے یہ صحیح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اڈریس کا یہاں پہ ہم جو سپیس ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو کریں گے سیلیکٹ اچھا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹیبل پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کریئیٹ ٹیبل کی وینڈو پہ یہ رہو گی یہاں پہ آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہی ہوگی مائی ٹیبل ہیڈر یہاں پہ چیک لگانے اور اوکی پریس کال دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوکی پریس کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ جو ہم نے ٹیبل انسٹ کیا اس سے تھوڑا سا کیا کریں گے اسے بارڈر دے دیتے ہیں آل بارڈر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آئیں گے ہم فائل پہ دین اوپشن پہ یہاں پہ آئیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ وینڈو اپن ہوئی ہے یہاں سے آپ نے جو سیلیٹ کرنا ہے وہ ہے کسٹمائز ریبن کسٹمائز ریبن کو سیلیٹ کرنے ایک بعد یہاں پہ دیکھیں تو پپلر کمانڈز جو ہے یہ بائی ڈفالٹ سیلیٹ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کمانڈز ناٹ ان داریبن یہ سیلیٹ کر لیں یہ سیلیٹ کریں اور یہاں پہ ہم ڈروپ ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے فارم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ فارم کی اپشن نظر آ رہی ہوگی اس کے پہلے اسے ہم منیمائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فارم پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ اسے ایڈ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں ایرر شو ہو رہی ہے وہ ہے کمانڈز نیڈ ٹو بی ایڈڈ ٹو ایک کسٹم گروپ ٹھیک ہے تو کریئیٹ گروپ اب اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایڈ ہو چکے اس کے بعد یہاں پہ ہم اوکے پریس کرتے ہیں تو سوری ایک مسنگ ہم سے ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں نیو ٹیب آ گیا ایک ہم نے وہاں پہ مسٹیک یہ کی ہے کہ ہم نے اسے رینیم نہیں کیا یہاں پہ نیو ٹیب دیکھنے کونسی ہے جو ابھی ہم نے کریٹ گیا دیکھیں نیو ٹیب اسے ہم روپران کر کے اسی کو کر لیتے ہیں رینیم ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈیٹا اینتری ٹھیک ہے ڈیٹا اینتری فارم بھی لکھ سکتے ہو جسٹ ہم ڈیٹا اینتری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فارم موجود ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اوکے پریس کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ڈیٹا اینتری ہی شو ہو رہا ہے ڈیٹا اینتری پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں تو فارم کی اپشنل نظر آئے گی فارم پہ اوپر آپ جب کلک کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک ایرر پھر شو ہو گا ٹھیک ہے اب اپنے کیا کرنے یہاں پہ اسے بھی تھوڑا سجیسٹ کر لیتے ہیں پہلے اچھا فارم پہ کلک کرتے ہیں فارم پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اگر آپ کے سامنے بھی یہ ایرر آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہو اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی یہ ہو سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنے یہاں پہ دیکھیں تو ہم کلک کر رہے ہیں فارم پہ تو ہمارا سیلیکٹر سیل ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ڈیٹری فارم ہے وہ اوپن ہو چکے اب یہاں پہ ہم ڈیٹا کرتے ہیں سیریل نمبر سیریل سیریل نمبر ہم نمبر ون رکھتے ہیں سیریل آئی ڈی جو ہے وہ 1001 سیریل نیم یہاں پہ دکھ لیتے ہیں پک ایز فادر نیم انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں date of admission کر دیتے ہیں اب date of birth plus 3 کر دیتے ہیں contact نمبر یہاں پہ ہم ٹمپریری آئڈ کریں گے کوئی بھی اس کے بعد یہاں پہ address پاک 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 گجرام والا ج آر 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 گجرام والا پاک پاک کوئی بھی ڈریس جو آپ پا ایز ایک ہے وہ آپ یہاں پر ننشن کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹرپریس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا data جو ہے وہ آٹومیٹی شیٹ کے اندر insert ہو چکے اب اس کو آپ read بھی کرنا یا پھر مزید اگر add کرنا تو یہاں پہ new کریں گے and then یہاں پہ again اس کو fill کریں گے اور enter پریس کریں گے تو آپ کا یہاں پہ data enter ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو آئی ٹھنک آپ کو یہ class بہت اچھی لگی ہوگی class اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تک تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ